اس وقت ایک اور اہم خبر کا رکھ کریں گے موہن بھاگوت کی بیان پر اویسی کا پلٹ بار سامنے آیا ہے مسلمانوں کو ملک میں رہنے کی اجازت دینے والے بھاگوت کون ہے؟ مسلمانوں کو کیوں گلے نہیں لگاتے پی ایم مو دی؟ اویسی نے صاف طور پر نشانہ سادھا ہے آٹھ سال سے اپنی سرکار ہے تو جنگ ختم کیوں نہیں ہو رہی؟ آپ کو بتا دے کہ رسیس سربراہ موہن بھاگوت نے کل بیان دیا تھا اس پر ہی یہ تمام رد عمل بھی اب سامنے آنے لگے ہیں اسا دو دن اویسی نے بھی اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو ملک میں رہنے کی اجازت دینے والے بھاگوت آخر کون ہے؟ مسلمانوں کو کیوں گلے نہیں لگاتے پی ایم مو دی؟ آٹھ سال سے آپ کی سرکار ہے تو جنگ ختم کیوں نہیں ہو رہی؟ موہن بھاگوت نے کل اپنے بیان میں مسلمانوں کا ذکر کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہندوستان میں مسلمان رہ سکتے ہیں اسلام کو یہاں فالو کیا جا سکتا ہے اور اس پر تمام رد عمل اب سامنے آنے لگے ہیں وہ اس طرح کا سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ مسلمانوں کو اپنا ریلیجن فالو کرنا تو ان سے پوچھنا پڑے گا کئی سے فالو کرے ہیں کنڈیشن لگا رہے ہیں وہ اپنے انٹیویو میں اس طرح کا بیان بول رہے ہیں کہ ہم کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا اپنے دین پر اپنے ریلیجن پر چلنے کے لیے ہوتے کونے بھائی؟ میں اپنی ریلیجن پر چلوں گا اور گھر کوئی اپنے ریلیجن پر چلے گا آپ کون ہوتے؟ اور آپ بول رہے ہیں کہ سپریمیسی کی بات ہم کہاں کرتے ہیں؟ ہم تو ہمیشہ ایکوالیٹی کی بات کرتے ہیں ایکوال رائٹس کی بات کرتے ہیں وہ اپنی ایڈیولوجی کو سب سے سپریم سمجھتے ہیں ان کا سٹیٹمنٹ خود ایک اپرکاس کے فیوڈل سٹیٹمنٹ ہے وہ وہ تو آرین سپریمیسی کو ماننے والے لوگ ہیں یہ لوگ اور اس موقع پر اویسی نے آر ایسیس اور پی جے پی پر جم کر حملہ بولا کیس سپریمیسی نہیں دکھانا چاہیے اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہزار سال کی جنگ وار چلیے ہندو لوگ کرے ہیں اور کبھی کبھی جنگ کی وجہ سے اس تاکہ سٹیٹمنٹ دیے جاتے ہیں بھئی آٹھ سال سے تو آپ کا سوہم سوک پرائم منسٹر ہے نا تین سو ایم پی آپ کے ہیں تو جنگ ختم کیوں نہیں ہوئی اور سمیدان جب بن گیا انیس سو پچاس میں ہم نے سمیدان دے دیا دیش کو تو جنگ کیسا چکرتے آپ تو آپ ریڈیکلیزیشن کی آپ بات کر رہے ہیں میں نہیں کر رہا ہوں کون سی جنگ کی بات کر رہے آپ اور بولتے ہیں کہ اس دیش کو ایکسرنل تھرٹ نہیں ہے ایکسرنل تھرٹ نہیں ہے تو پھر چین نہیں بیٹھاوا ہے دیف سانگ ڈیمچاک میں انٹرنل تھرٹ کون ہے یہ سٹیٹمنٹ مہن بھگوت صاحب کا وہ ریٹی ریٹ کر رہے ہیں جو گولوالکر نے بنچ آف تھوٹس میں اور وی آر نیشنل ڈیفائنڈ میں کہا تھا کہ اس دیش کے لیے اندرنی خطرہ مسلمان اور کرسٹینیٹی وہی اس بھگواز کو دورا رہے ہیں